بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایم ڈیو لیکچرز پر آپ سب کو خوش حمدید بولتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں جو آسامی آئی ہوئی ہے تو اگر آپ لوگ نہیں ان کے لئے اپلائی کی ہے تو اس کے چالان فارم کو ہم کس طرح بریں گے اس کے علاوہ اس کو ہم کہاں پہ اپلوڈ کریں گے تو یہ بہت سارے دوست یہی سوال بار بار پوچھ رہے ہیں تو آج ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ اپنا ایکاؤنٹ اوپن کروگے cnac اور پاسوارڈ ڈالوگے اور یہاں پہ سب میٹ کروگے یعنی یہاں پہ آپ لوگوں نے پہلے سے اپلائی کیا ہوگا تو ہم چالان فارم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کو فیل کرتے ہیں اور پھر اس کو اپلوڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اس پر کلک کر لیں گے یہاں سے آپ اپنا چالان فارم حاصل کر لوگے یعنی جس پوز کے لئے آپ لوگوں نے اپلائی کی ہو تو اس طرح سے آپ لوگ کے پاس یہ چالان فارم آ جائے گا اس کو آپ لوگ یو بی ایل بینک میں جمع کروگے تو اس پر برانچ نیم یہاں پہ جو cnc نیم لکھے ہیں تو آپ لوگ فیل کروگے اور پھر اس کو چاروں فارم کو آپ لوگو بینک میں جمع کروگے یعنی اس کے چار کابیاں ہیں تو ان کو آپ لوگو بینک میں جمع کروگے اور اس کی فی بے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک ہزار ستر روپیز ہے اب آپ لوگو نے جو چالان فارم بینک میں جمع کیا اور اس پر بینک کے سٹیم لگ گئے تو یہاں پر آپ لوگ پھر آ جاؤ گے اور یہاں پر جو لکھا ہے کہ اٹیچو پیٹ چالان فارم یعنی آپ لوگ نے جو چالان فارم فیل کیا تھا اور جمع کیا تھا وہ یہاں پر پھر اپنے ایکاؤنٹ میں اس کی پکچر اپلوڈ کر لوگے تو اس پر آپ لوگ کلک کر لوگے اٹیچو چالان فارم یعنی اٹیچو پیٹ چالان فارم تو اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ کے پاس اس طرح پیج آ جائے گا یہاں پر آپ لوگ سب سے پہلے اوپر دیکھ سکتے ہو چوز فائل تو اس پر کلک کر لوگے اور اس کی پکچر آپ لوگ اس پر اپلوڈ کروگے پھر نیچے آپ لوگو بینک نیم برانچ کوڈ وغیرہ وہ بھی آپ لوگ فیل کروگے اس طرح نیچے فی سب میشن ڈیٹ یعنی کس ڈیٹ پر آپ لوگو نے وہ بینک چالان جمع کیا تھا وہ ڈیٹ آپ لوگو نیچے لکھ لوگے اور پھر سیو چینجز پر کلک کر لوگے تو اس طرح سے آپ لوگ کی وہ چالان فارم جو پیڈ ہے وہ سب میٹ ہو جائے گی پھر یہاں پر جو لکھا ہے فی ناٹو سب میٹڈ تو یہ سب میٹڈ آ جائے گا یعنی آپ لوگ کی فی سب میٹڈ ہو جائے گی اس طرح سے آپ لوگ اپنا چالان فارم پھر اپلوڈ کر سکتے ہو